بسم اللہ الرحمن الرحیم یا میں جو سمجھ رہا ہوں پتہ نہیں وہ ہے یا کوئی اور ہے یہ اس کو ڈائیگنوز کرنا بڑا ایک مشکل کام ہے کیونکہ بعض وقت ہمارے اپنے افراد ہی ایسے ہمارے دوستوں میں عزیز و اقارب میں اللہ معاف کرے یہ میں بات کہنے نہیں چاہیے اچھا نہیں لگتا تو اللہ سبحانہ وتعالی پردہ رکھنے والوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن میں صرف یہاں پر بات سمجھانے کی قرض سے یہ بتاؤں گا کہ بعض وقت ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا ہوتا کہ کون ہمارا ہم سے حقیقی طور پر پیار کرتا ہے اور کون ہمارے ساتھ منافقت کر کے چل رہا ہے تو اس حوالے سے بھی یہ جو عمل ہے یہ میں بتانے لگا ہوں کیونکہ اتنی بیمارییں اتنی نہوستیں اتنی اتنی مطلب زندگی کے اندر رکافتیں آ جاتی ہیں کہ وہ پھر اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے میں نے اپنے مسلمان ایسے ایسے بہن بھائی دیکھے ہیں کہ ایسی ایسی رکافتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی ہوتکشی کے لیے بھی انہوں نے تیارییں کر لیں تو بس کسی وجہ سے پھر وہ رک گئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی زندگی آگے مزید لکھی ہوگی مطلب کسی کی زندگی کو تنگ کر دینا تو یہ بھی ایک ظلم ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے اس معاملے کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سپرد کرتے ہوئے کیونکہ یہ اس طرح کیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور دعا کر کے کہ یا بری تعالی میں نہیں جانتا کہ میرا دشمن کون ہے آپ سب سے بہتر جاننے والے ہیں تو میں آپ کا یہ جو مبارک ناموں کا یہ جو عمل کرنے لگا ہوں اس کی برکت سے اس کی رحمت سے اور اس کے جو بھی فضائل ہیں اس کے جو بھی کمالات ہیں ان سب کے حوالے سے میرے جو بھی دشمن ہیں جو میرے ساتھ کرتے ہیں وہ سارا ان کے طرف واپس لوٹا دیا جائے کیونکہ دنیا جو ہے یہ مقافات عمل ہے یہاں پر وہ وہی کٹے گا جو اس نے بیجا ہوگا تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر میرے ساتھ کو ظلم کر رہا ہے تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دوں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے انتقام لے لے تو اس میں میرا تو کوئی نہیں ہے یہ میرا اللہ کا اور میرے دشمنوں کا معاملہ ہے تو اس طرح اس نیت کے ساتھ یہ دعا کر کے پھر اس عمل کی طرف آگے بڑھا جائے اب عمل کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو پڑھنے والا ہے ذکر یہ قرآن پاک کی سورہ زمر شریف ہے یہ اس کے اندر آیت نمبر چار کے اندر یہ چیز موجود ہے حواللہ الواحد القخار چار سو چونسٹھ مرتبہ اس کا ورد اس طریقے سے کیا جائے گا پہلی جو آپشن ہے میں آساسات وہ طریقے کار بھی بتاتا جاؤں پھر جس کو جس طرح سہولت ہو پھر وہ اسی طریقے سے ہی کر لے ہر نماز کے بعد چار سو چونسٹھ مرتبہ اسی چیز کو ہی پڑھا جائے گا جو مطلب نماز اپنا پڑھتے ہیں تو وہ اپنی اسی مقصد کی نیت سے جس طرح کا یہ بتایا جا رہا ہے دشمن کے حوالے سے کہ ہم نہیں جانتے اللہ بہتر جانتے ہو اللہ الواحد القخار اس کو چار سو چونسٹھ مرتبہ ورد کر لیا جائے گا ہر نماز کے بعد معاملہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے سپورد ہے آگے جو جو نظر آتا جائے گا کیونکہ بعض اوقات ان چیزوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر دشمن کی طرف سے میرے اوپر کوئی بیماری چال رہی ہے یا میں کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو چکا ہوں تو بے لکل پھر وہ ان چیزوں کی طاقتوں سے چونکہ یہ چیزیں ڈائیورٹ ہوتی ہیں یہ کلامیں ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر میری جو تکلیفیں ہیں میں صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہوں تو وہی جو قیفیت ہے وہ میرے دشمن کی بننا شروع ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گوشت لے لیا جائے چاہے بکرے کا چاہے مرگی کا چاہے گائے کا مطلب جیسے بیف ہو گیا مٹن ہو گیا چکن ہو گیا تو یہ عام چیزیں مل جاتی ہیں آگے اس بے تو فیق گوشت لے لیا جائے ان کا کیمہ لے لیا جائے گوشت کی جو چیز ہے نا اس کو لینا چاہیے آگے اپنی جیب دیکھ کر آگے جس کی جتنی ہو اس کا کرنے والا اس کو دیکھ لیں اتنی مقدار میں گوشت لے کر رکھ کر یہ تین دن کا عمل ہوگا یعنی کہ تین دن آپ کر لیں جہاں کو کہتا کہ یہ میں صرف ایک دن کر سکتا ہوں تو ایک دن کر لے تو یہ جو مقدار ہے چار سو چونسٹھ مرتبہ ہو اللہ الواحد القحار اس کو پڑھتے پڑھتے سارا پڑھنے کے بعد اپنے سر کے اوپر سے وار کے گوشت کو چاہے بچہ ہے بڑا ہے چھوٹا کوئی بھی ہو اپنے سر پر سے وار کر اسی چیز کو پڑھ کے دھم کر کے اتنی مقدار میں اس کو اپنے سر کی جانب رات کو رکھ کر سونا چاہیے ساری رات وہ پڑھا رہے اگلے دن چاہے اس کو اپنی چھت پر ڈال دیں چاہے باہر جو ہوتے ہیں جانور بلییں ہوتی ہیں کتے ہوتے ہیں ان کو ڈال دیا جائے پرندوں کو ڈال دیا جائے اگر کسی کے گھر کے پاس طلاب ہے دریاء ہے اس میں بہا دیا جائے جو پانی کی مخلوق ہے وہ اس کو کھا لے گی یہ بھی مطلب ایک طریقہ کار ہے تو اس کے بعد پھر ہر نماز کے بعد چار سو چو سٹھ مرتبہ اسی کو ہی ورد کیا جائے گا پھر اس کے بعد اس کا دم شدہ جو پانی ہے پانچ نمازوں کے بعد بھی دم کر کے پیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو مریض ہے اس کے اوپر بھی دم کیا جا سکتا ہے اپنی بڑی سے بڑی بیماریوں کی غرض کی حطر یہ جو چیز ہے یہ اپنی بیماری کو دوسری جگہ سے جہاں سے وہ آئی ہوتی ہے وہاں پر ڈیورٹ کرتی ہے اب اسی کے اندر ایک اور مطلب گوشت کے ہو گیا اب گوشت کے بعد انڈا لے لیا جائے سب سے پہلی جو ترچیح ہے وہ ہے دیسی انڈا دیسی انڈا ایک لے لیا جائے اگر کوئی کہتا ہے جی دیسی انڈا ہمیں نہیں ملتا یا ہم نہیں کر سکتے یہ جو عام انڈے بزاروں سے مل جاتے ہیں اس میں سے ایک انڈا لے لیا جائے گھر کے گھر پانچ افراد ہیں تو ہر کسی کا ایک ایک ہو جائے گا تو پانچ انڈے ہو گئے آگے اس طرح دیکھ لیا جائے ایک انڈا لے کر چار سو چونسٹھ مرتبہ اسی کوئی پہلے مطلب وار لے نے اپنے سر کے اوپر سے وار کر تو اگر جسم کے ساتھ کو مل سکے احتیاط کے ساتھ کیونکہ انڈا بعض اوقات پھر ٹوٹ بھی جاتا ہے اگر کوئی انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے جسم کے اوپر بھی اس انڈے کو مل لے اسی کلام کو پڑھ کے چار سو چونسٹھ مرتبہ کی مقدار پہ اس کے اوپر دم کر کے چاہے اس کو ویران جگہ پر کہیں پہ جہاں پہ لوگ آتے جاتے نہ ہوں اندھیری جگہ جو ہوتی ہے وہاں پر گھر سے باہر پھینک دے یا اس کو پانی کے اندر پھینک دے اس نیت کی گھر سے کہ یہ بیماری اگر اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر میرے دشمن کی طرف سے ہی چال رہی ہے تو یہ ادھر واپس جائے تو اس انڈے کو پانی کے اندر بہا دیا جائے اس عمل کے کرنے سے دشمن داری تو چلو ایک علیدہ کا قصہ ہے وہ تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے دیکھنے کہ میرا کون مطلب پیار کرنے والا ہے کون میرا دشمن ہے لیکن بیمارییں نہوستیں اور ایسی ایسی زندگی کے اندر جو رکاوٹیں آ جاتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہر مہینے میں اس کو تین مرتبہ کر لینا چاہیے آگے پھر آپ جیسے کوئی کر سکے ایک ہفتے میں تین مرتبہ کر لینا چاہیے ایک مہینے کے چار ہفتے ہوتے ہیں تو یعنی کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ علیدہ علیدہ ان کی آپشنز ہیں تو اس کو اس طریقے سے کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا یہ جو کریں گے عمل وہ اپنی زندگی کے اندر اس کا مشاہدہ بھی ضرور بر ضرور کریں گے